بسم اللہ الرحمن الرحیم افینٹی کرومیٹوگرافی افینٹی کرومیٹوگرافی میں ہم پروٹین کی اس صلاحیت کو یوز کرتے ہیں انہیں پیوری فائی کرنے کے لیے جو کہ پروٹینز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کیمیکل گروپز کے ساتھ بائنڈ کر جائیں تو ہماری جو پروٹین آف انٹرسٹ ہے وہ کسی سپیسفک کیمیکل گروپ کے ساتھ اٹیچ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے اسی بنا پر ہم اس سپیسفک کیمیکل کمپاؤنڈز کو یوز کر کے پروٹین کو اپنے کالم میں ریٹین کر لیتے ہیں جبکہ باقی کی ساری پروٹینز جو ہیں وہ اس کالم میں سے سپریٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں جیسے اگر ہم اگزامپل لیں کہ ایک ہماری پلانٹ پروٹین یہ ایک کاربو ہائیڈریٹ بائنڈنگ پروٹین ہے اور ایسی پروٹین ہے جو افینٹی رکھتی ہے گلوکوز کے گلوکوز ریزیڈیو کے ساتھ یا گلوکوز یونٹس کے ساتھ یہ بائنڈ کر سکتی ہے تو اس کو سپریٹ آؤٹ کرنے کے لیے پھر ہم اپنا جو کرومیٹو گرافک کالم ہے وہ ایسا ڈیزائن کرتے ہیں کہ اس میں جو ہم نے بیڈز لیے ہیں ان پر پریزنٹ ہیں گلوکوز مولیکیولز اور یہ جو گلوکوز مولیکیولز اٹیج ہیں بیڈز پر یہ ایسا ہم نے کالم لیا ہے جس میں گلوکوز مولیکیولز وہ ہم نے اٹیج کروائیں سپیشلی آن ڈیز تو جب بھی ہم ایک کروڈ مکسچر یا کروڈ ایکسٹریکٹ کافی ساری پروٹینز کا وہ پور کرتے ہیں اس کرومیٹو گرافک کالم میں تو بیڈز جن کے اوپر گلوکوز موجود ہے اور ہماری کون کینوالین اے پروٹینز جو ہے وہ بھی بائنڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ان گلوکوز مولیکیول کے ساتھ ہے تو باقی ساری پروٹینز جو ہیں وہ تو ظاہر ہے پاس آؤٹ ہو جائیں گی اس سیلیوشن میں سے ایزی لی کیونکہ ان میں کوئی افینیٹی پریزنٹ نہیں یا وہ بائنڈ نہیں کریں گی ان گلوکوز مولیکیولز کے ساتھ جو کے پریزنٹ ہیں ان بیڈز کے اوپر جبکہ ہماری کون کینوالین پروٹین اے جو ہے وہ بائنڈ کر جائے گی جیسے جیسے ہم نے یہ یالو میں ریپریزنٹ کیا ہے بائنڈ کر جائے گی ان گلوکوز بیڈز کے ساتھ تو وہ ادھر ہی سٹک ہو جائے گی پھر ہم اسے کیسے سیپریٹ آؤٹ کرتے ہیں ہم ایڈیشنل گلوکوز مولیکیولز ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں یا سیلیوشنز جو وہ ایڈ کرتے ہیں جس وجہ سے یہ ہماری پروٹین جو ہے وہ بائنڈ کرتی ہے پھر ایڈیشنلی فری گلوکوز کے ساتھ تو فری گلوکوز کے ساتھ وہ سیلیوشنز باہر آ جاتی ہے تو اس ڈائیگرام میں جیسے ہم نے ریپریزنٹ کیا کہ جب ہم نے ایڈیشنل گلوکوز سیلیوشنز جو وہ ایڈ کیا تو یہ ایڈیشنل گلوکوز جو ہیں وہ بائنڈ کرتے ہیں کون کہنا والین اے پروٹین ہے اور سیپریٹ آؤٹ ہو جاتی ہے اسی ٹیکنیک کو یا افینیٹی کرومیٹوگرافی کو ہم یوز کرتے ہیں ٹرانسکرپشن فیکٹرز کو آئیسولیٹ کرنے کے لئے ٹرانسکرپشن فیکٹرز آہر ہے ایسی پروٹین ہیں کیونکہ یہ سپیسیفک ڈی ای نے سیکوینس کے ساتھ بائنڈ کرتی ہیں اور بائنڈ کرنے کے بعد وہاں سے ٹرانسکرائب کرواتی ہیں ڈی ای نے کو اندہ فارم آف مسینجر آرانے تاکہ جینز جو وہ ایکسپریس ہو سکیں تو جیسے یہ ہم نے ایکسپریس کیا اس ڈائیگرام میں ریپریزنٹ کیا بلو میں جیسا ہمارا ڈی ای نے اور ڈی فرنٹ کائنڈ کی جو ٹرانسکرپشنال پروٹینز ہیں وہ اس کے ساتھ آٹیچ ہیں اب ہم انہیں جو ہیں وہ پیوریفائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی پیوریفکیشن کے لیے ہم کیا کریں گے ہم پیوریفائی ہمارے پاس سامپل ہے جس میں کافی ساری پروٹینز پریزنٹ ہیں ڈی ای نے سب کچھ پریزنٹ ہے تو ہماری ان پروٹینز کی صلاحیت ہے کہ وہ یہ والی جو ہیں وہ صرف بائنڈ کر سکتی ہیں اس ڈی ای نے کے مولیکیول کے ساتھ تو ہم اپنا کولم جو ہے یا کرومیٹو گرافک کولم جو ہے یا بیڈز جو ہیں وہ ایسے ڈیزائن کرتے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ ڈی ای نے لگا ہوا ہوتا ہے تو سپیسفک ڈی ای نے سیکونس جو ہے وہ ہم ان کولمز کے اوپر ایرینج کروا لیتے ہیں جب بھی ہم پروٹین مکسچر جو ہے وہ ڈالیں گے یہاں سے تو ایسی پروٹینز جن کی افینٹی ہے کہ وہ ڈی ای نے کے ساتھ بائنڈ کر جاتی ہیں وہ تو ادھر ہی سٹک ہو جائیں گی باقی سارے پروٹین مولیکیولز جو ہیں وہ ریڈیالی یہاں سے پاس آن ہو جائیں گے اس کولم میں سے پھر ہم ان پروٹینز کو بھی الہدہ کر لیتے ہیں ڈی ای نے سے کیسے ایڈیشنل اماؤنٹ ایڈ کرتے ہیں ہائی کونسنٹریشن سالٹ کی تو سالٹ جو ہے وہ ڈی ای نے اور پروٹین کو ایک دوسرے سے الہدہ کر دیتا ہے جس وجہ سے یہ پروٹینز جو ہیں یا ٹرانسکریپشنل فیکٹرز جو ہیں ان کو ہم سیپریٹ آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ تھا ہمارا افینٹی بیسٹ کرومیٹو گرافی کہ ایسی کنڈیشن جس میں ہم ایسے مولیکیول جو ہیں کرومیٹو گرام کے طور پر یا بیڈ کے طور پر یوز کر لیتے ہیں جو بائنڈ کر سکتے ہیں ہماری سپیسفک پروٹین کے ساتھ تاکہ ہم اس سپیسفک پروٹین کو ریسٹ آف دا پروٹین سے سیپریٹ آؤٹ کر سکیں نیکسٹ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جیل الیکٹرو فریسز فور دا پروٹین سیپریشن